خوشی کے گیت گاؤ اید آئی ہے ہسی لبوں پہ سجاؤ اید آئی ہے پرندے بولتے ہیں دل کی بات کرتے ہیں تم اپنا حال سناؤ اید آئی ہے فضا میں رنگ ہے اور رنگ دل نشی نظر سے دل میں بساؤ اید آئی ہے کھلے ہے پھول اور مہک رہی ہے فضا دلوں میں رنج مٹاؤ اید آئی ہے چلو کی دل کی اداسی کو ختم کرتے ہیں خوشیوں کو ڈھونڈ لاؤ اید آئی ہے مہکوٹی ہے فضا فرہن کی خوشپو سے چمن دلوں کا کھلانے کو اید آئی ہے عداب ناظرین مہرم خان سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کو عزیز سلام کی جانب سے اید کی پرخلوس مبارک پات رحمت برکت ساتھ پردادری اور اتقاب اللہ نے اس عبادت کے نتیجوں میں اید کا دن تحفے میں دیا ہے جس طرح سے تمام قوم خوشیہ منانے کے لئے خاص دن مقرر کیے گئے اسی کے مانند تمام مسلمانوں کو اللہ نے اید کا دن تحفے میں دیا اور اس دن خوشیہ منانے کی چھوٹ دی گئی ہے اللہ پاک رمضان کی عبادتوں کے بدلے اپنے نیک بندوں کو بخش جانے کا اعلان فرما دیتا ہے خدا کی عبادت کرنے کے لئے کوئی بھی خاص دن مقرر نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی مختلف مذاہب میں عشور یا بھگوان کو یاد کرنے کے لئے مختلف دن مقرر کیے جاتے ہیں جس کو کسی نہ کسی تیوہار کے طور پر منائے جاتا ہے اسی طرح اسلام میں بھی مختلف تیوہار مقرر کیے گئے ہیں اور ان خاص تیوہاروں کو منانے کا مطلب مقرر دن پر خاص طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے اسلامی کالنڈر کے مطابق دو عید منائی جاتی ہیں پہلی عید عید الفطر یا میٹھی عید اور دوسری عید عید زہا یا بخرید کے نام سے جانتے ہیں عید الفطر دراصل دو لفظ ہیں عید اور فطر دراصل عید کو فطر کے ساتھ ایک خاص مقصد سے جوڑا جاتا ہے ماہ رمضان میں لگی تمام پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان اس کا سب سے ہاں مقصد ہے عید الفطر اس بات کا بھی اعلان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پابندیہ ماہ رمضان پر لگائی گئی تھی وہ اب ختم کی جاتی ہیں اس عید سے پہلے مستقین تک صدقاء فطر پہنچانا فرض ہے اسی لئے اس عید الفطر کہتے ہیں اور عید کے موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی مبارک بات پیش کی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عید الفطر کی پرخلوس مبارک بات پیم موڈی کا یہ ٹویٹ آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مبارک بات پیش کی انہوں نے لکھا یہ خاص موقع ہمارے سماج میں اتحاد اور بھائی چارے کے جذبے کو بڑھائے سبھی کو اچھی صحت اور ترقی کی دعایں پیم موڈی کا یہ ٹویٹ اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اعلی وطن کو انہوں نے مبارک بات پیش کی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عید کی پرخلوس مبارک بات سبھی کو اور اس بات پر زور دیا کہ معاشرے میں اتحاد اور بھائی چارگی کے جذبے کو بڑھائے جائے انہوں نے سبھی کو یہ پیغام دیا کہ آپسی بھائی چارے کو فروغ دینے پر کام کیا جائے ساتھی ساتھ قومی یقجہتی کو بڑھانے پر بھی زور دیا جائے اسی کے ساتھ انہوں نے صحت اور ترقی کے لیے بھی دعائیں کی اہلی وطن کو یہ ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے اید کی مبارک بات پیش کی وزیراعظم نریندر موڈی کا یہ ٹویٹ آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں پورے ملک میں آج اید کا تیوہار منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر وزیراعظم بھی مبارک بات پیش کرتے ہوئے نظر آیا علی وطن کو انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی یہ تصویر ہے آپ کو لگتار دکھا رہے ہیں ملک کے الگ الگ حصوں سے روم میں بھی اید مبارک لکھا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی دکانوں پہ بھی لکھا ہے یہ تیوہار ایسا ہے سب کو جوڑنے والا پیار اور پریم والا ہم لوگ ایک دوسرے سے مل جل کے ہیں جیسے شریر کے انگ ہوتے ہیں نا ہاتھ الگ ہے پیر الگ ہے ہر چیز انگ الگ ہے لیکن سب مل کے ہیں ہمارا دیش پورا ایک ہے انیکتہ میں ایکتہ ہر دھرم کا عادر ہو عزت ہو پیار اور پریم ہو ہماری شب کامنائے سب کے ساتھ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر دھرم کا سممان ہو ہم تو بھارت سرکار کے لئے بھی دعا کرتے اور بھارت دیش کے لئے بھی دعا کرتے کہ خوب ترقی کریں خوشحالی ہو جیسے آج ہم لوگ عید منا رہے ہیں اللہ کرے ہمارا دیش اسی طرح شانتی میں خوشیوں میں رہے اور میں تو سب سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ جھگڑے نفرت چھوڑ کر پیار اور پریم میں ہم رہیں اس سے ہمیں فائدہ بھی ہے دیش کا بھی فائدہ ہے اور ہمیں شانتی ملے گی اپنے دھرم سے جڑیں اپنے دھرم کو سمجھیں اور گھمن رہتی ہے چار کسی بھی طرح کا ظلم نفرت اس کو ہم چھوڑ دیں اسی میں ہمارا سب کا بھلا ہے مفت مکرم بھی اسی بات کا پیغام دیتے میں نظر آئے کہ آمن اور بھائی چارگی کو فروغ دیا جائے عید کا خاص موقع ہے اس پر خاص دواں کو احتمام کیا جائے اور جمہو کشمیر کے مختلف وزلہ سے ہمارے ساتھ اس وقت نمائندگان جڑ گئے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں عید کے لحاظ سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں کس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے فاروق وانی کا روک کریں گے شری نگر سے ہمارے ساتھ جڑیں فاروق کیا تیاریاں ہیں اس وقت کیا اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے جیکیے آج جس پرکر سے عید کی جو ہیں کوویڈ نائنٹین مہماری کے بعد پہلی بار عید الفطر منائی جارہی ہیں اور سلسلے میں ہم آپ کو نظارہ پہلے دکھائیں گے کہ بارش جو ہیں کافی تیز شروع ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو شیخ عبدالقادر جلانی درگاں ہیں بارش سنکھیاں میں جو خواتین ہیں مرد حضرات ہیں وہ مجدوں کا روک کر رہے ہیں اور کافی اتصاں ہیں لوگوں کے اندر کیونکہ اتنی باری بارش کے باوجود جو لوگوں کی سنکھیاں ہیں ابھی بھی مجدوں میں لگاتار آ رہی ہیں ساڑھے نو بجے یہاں پہ نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد جو خانکاہی مولا شرنگر کی جو زیارت ہیں وہاں پہ بھی جو ہیں گیارہ بجے نماز ادا کی جائے گی اس کے علاوہ جو دوسری درگاں ہیں وہاں پہ بھی گیارہ بجے اور ساڑھے دس کے اسپاس جو نماز ہیں ان کے وہاں پہ بھی نماز جو ہیں ادا کی جائے گی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں اپنے امبریلز بھی ساتھ لائے ہیں تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بارش ہیں کتنی تیز ہیں پہلے ہی موسم میں باک کہ جو آج کا موسم ہے وہ کافی خراب رہے گا اور چتاونی انہوں نے پہلے ہی بمشوانی باری بارشوں کی کی تھی جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی اور ساتھ میں جو پہاڑی شیطر ہیں وہاں پہ بھی بارش ہیں انہوں نے سمبابنہ جتاری تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو وکب بورڈ ہیں انہوں نے ہر طرح کی جو سویدائے ہیں زائرین کے لئے وہ پہلے سے رکھی ہوئی ہیں اور ہر طرح کی جو اقدامات ہیں وہ کل شام سے ہی جو وکب بورڈ کی چیئر پرسن ڈکٹر درکشا اندرہ بھی ہیں انہوں نے جائزہ لیا شرنگر کے سلطان الارفین اور جو حضرت بل میں سب سے بڑی تقریب آج ہو رہی ہیں آساڑی دس بجے وہاں پہ بھی نماز جو ہیں آدھا کی جائے گی بارش سنکھیا میں لوگ جو ہیں بارش کے باوجود وہاں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور آپ بھی ایک بار پھر سے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو زائرین ہیں وہ صبح سے ہی آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں کے منتظمین ہیں انہوں نے بھی خاص اقدامات جو ہیں اس حوالے سے کیے ہیں تو یہاں پہ آپ سے بھی جانا چاہیں گے آپ کا نام شاروف شاروف جی آپ نے کیا اقدامات یہاں پہ رکھے ہیں زائرین کے لئے کیونکہ بارش بھی بہت زیادہ ہے آج تو اچانک بارش یہاں پہ ہوئی ہم نے پنجز آمات رکھے تھے تو مطلب اچانک بارش ہوئی تھے کبھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی آسانہ کھلا ہے تو کبھی کام چل رہا ہے سلحال زیادہ بارش ہو رہی ہیں تو کیا کچھ اقدامات ہیں اس کے علاوہ جو شامیانے کے ہیں شامیانے ہم نے خان کا بھی کھلا ابھی عجید بھی اگر لوگ زیادہ آئیں گے سجاد نشین کا گھر یہاں کھالی پڑا ہوا پھر ہم لوگوں کو وہاں شفٹ کریں گے اچھا اگر زیادہ خواتین ہیں تو ان کو شفٹ وہاں پہ کیا ہے ہم وہاں پہ ان کو شفٹ کریں تو کوویٹ نائنٹین مہماری کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار جو ہیں عید الفطر منائی جا رہی ہیں آپ سے جانت چاہیں گے کتنی خوشی کتنی اتصا ہے جی پہلے تو سب مسلمانوں کو میری طرف سے عید مبارک اور واقعہ یہاں کے ایڈمیشٹیٹر کے سائب سے بھی ایڈمیشٹیٹر کے سائب سے بھی عید مبارک ہیں جی پھاروک بلکل تو تمام انتظامات کیے گئے ہیں بارش یہاں پر تیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو انتظامات تھے ان میں اور اب تبدیلی کی جاری ہے اور وقار منظور کا رکھ کریں گے وقار کس جگہ پر موجود ہیں آپ کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں وہاں پر جی بلکل میں اس وقت مرکزی عیدگاہ گاندربل میں موجود ہوں یہاں پر آج صبح نو بجے عید کی نماز ادا کرنی تھی اور بارش کی وجہ سے اس کو پہلے ہی ادا کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی بہت کم تعداد دیکھتی کو ملی موسم خرابی کی وجہ سے ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے آج انہوں نے عید کی نماز ادا کی ہے سب سے پہلے مولانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں آج نو بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا ہم یہ بھی دیکھ پا رہے تھے کہ جو لوگ ابھی آ رہے تھے تو کس طریقے سے آپ آج کی اس اہم دن کو دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہمیں تفصیلات دیجئے اللہ حمدللہ رب العالمین نحمد و نسلی اللہ رسول اللہ قریم آج تک جن جو ایک ازم شان دن ہے تمام اہل اسلام کے لئے اس کے لئے آج ہم نے عدگاہ کا روش کر دیا اور بہت وقت کے بعد حالہ ٹھیک نہیں تھی لوگوں میں خوشی کی لہر ہے لیکن موسم یہاں پر تبدیل ہو گیا ہے داؤد نائک شوپیاں سے اسپیکٹ ہمارے ساتھ جڑے ہیں شوپیاں کا بھی حال جال لیتے ہیں داؤد کس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہے شوپیاں میں آج ارم بکل میں آپ کو بتا دوں بارشوں کا سلسلہ صبح صویرے سے ہی شوپیاں نے شروع ہو چکا ہے اور بارشوں کا سلسلہ دیکھ کے جامع مجد شوپیاں نے یہ خیصلہ لیا ہے کہ آج عید کی نماز جو ہے ساڑھے بارہ بکل کے قریب ہوگی کیونکہ موسم خراب ہے اس وجہ سے انتظامیہ کو تبدیلی کرنی پڑھ رہی ہے اپنے فیصلوں میں اور شوکت بیک بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس وقت شوکت آپ کے ہاں پر کیا صورتحال ہے شوکت آپ تک آواز پہنچ رہی ہے راجہ ریبر جمال بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجہ آپ کے ہاں پر کس طرح کی تصویر کیا صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے جی ابھی تک جو اگر بات کی جائے آج اید نماز کی تو گاٹھا جو ایدگا ہے اس میں نماز عدت کی جائے چکی اور باقی بھی دیگر علاقوں میں جہاں ساڑھے آٹھ اور آج وجہ جو نماز رکھی جائی تھی وہاں جو ہے نماز عدت کی جائے چکی ہے لیکن ابھی جو ہے ہم سرے ہیں مرکزی جو ایدگا ہے دروا میں وہاں جو ہے لوگ جباں ہو رہے ہیں اور دس بجے یہاں نماز عدت کی جائے گی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے تھوڑا خراب ہونے لگا ہے اور ابھی جو ہے یہاں جو ہے لیکن لوگ جو ہے جو اگر جو ہے بلکل تیاریاں تو بہت تھی انتظامات تو بہت کیے گئے تھے لیکن موسم میں تبدیلی کی وجہ سے تمام انتظامات میں یہاں سیند لگتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن عالی میں جو تیاریاں ہیں مسجد انتظامیوں کی جانب سے ضرورت کرنے کی کوشش ہے کی جاری ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا جڑنے کے لئے ہمارے ساتھ حالات کو بیان کرنے کے لئے اور اسے کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی دے اجازت آدھا خبروں میں بنے رہنے کے لئے آپ ہمارے فیس بوک ٹویٹر انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل زیر سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئٹن دبانا بلکل نہ بھولیں موسیقی